سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر تین سو پچاس اور دھیان سے ایک نصیت کر رہا ہوں بہت دھیان سے سنیے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے اس لئے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے اور علماء نے لکھا ہے یہ مضمون بہت دھیان سے سنیے اور کئی لوگوں تک پہنچائیے کہ آج کل کینسر کی بیماری عام ہو رہی ہے علماء نے لکھا ہے کہ کینسر کے بیماری کے جو اسباب ہیں کئی اسباب ہیں ان سببوں میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آدمی کا خون خراب ہو جاتا ہے اور خون جو خراب ہوتا ہے وہ سڑے ہوئے گوشت کھانے سے خون خراب ہوتا ہے تعالیٰ نے لکھا ہے کہ غیبت کا کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے یہ تعالیٰ نے نہیں لکھا یہ تو قرآن میں ہے کہ لا اقتبادکم بابا کہ دیکھو کہ ایحبو احدکم اینیاکل اللہ ماخیہ میتا فکرحتمو کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت جو ہے تم کھاؤ تو مردار بھائی کا گوشت کھانا یہ غیبت کرنا ہے ایسا ہے جیسا مردار بھائی کا گوشت کھانا سڑا ہوا گوشت تو علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی یا عورت زیادہ غیبت میں مبتلا ہوں گے ان کو بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے کیوں؟ کہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں کہ یہ تو قرآن کی چیز ہے کہ غیبت کرنا اس لیے یہ غیبت کا مرد آج ہماری مجلوسوں میں بہت عام ہے اس لیے اس سے بچنی کی بہت کوشش کی جائے بہت ایسی مجلوسوں میں نے بیٹھا جائے کسی کی ٹوہ میں نہ رہو قرآن شریف میں ہے کہ کسی کی ٹوہ میں رہنا یہ نفاق کی نشانی ہے کسی کی بھی غیبت نہ کرو خاص طور سے علماء کی غیبت تو بالکل نہ کرو یہ بیماری ہمارے حلقے میں اتنی عام ہو رہی ہے اتنی عام ہے کہ اس میں عوام خواص پڑے لکھے سارے کے سارے برابر کے شریک ہیں پہلے کسی زمانے میں خواص جو ہے وہ محفوظ رہتے تھے لیکن اس میں خواص بھی محفوظ نہیں ہے اس لیے یہ کنسر کی بیماری علماء نے لکھا ہے جو ہوتی ہے جو زیادہ ضیبت کرے گا چونکہ اس کا خون خراب ہو جائے گا مردار بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھا رہا ہے وہ قرآن کے نظریے سے اس لیے اسے جو ہے کنسر کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے یہ علماء حقہ نے لکھا ہے اس کے لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے بس ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو تو غیبت کرنے سے بھی بچا اور غیبت سننے سے بچا اور ایسی مجلسوں سے تو ہماری حفاظت کر کہ جس میں غیبتیں ہو رہی ہوں یہ مرض کسی زمانے میں عورتوں میں عام ہوتا تھا لیکن اب تو عورتیں اور مرد سب برابر ہو رہے ہیں اور ایسا مرض ہیں کہ اسے آدمی گناہ بھی نہیں سمجھتا یہ اور زیادہ خطرناک بات کہ اس کو آدمی گناہ نہیں سمجھتا رہے ہیں بھئی غیبت مت کرو بھائی تو کہا نانا مولی صاحب غیبت نہیں کر رہا میں تو ہی بتا رہا ہوں بھئی تمہیں کیا پڑی ہے کسی کے معاملے میں اپنا تعلق اللہ سے رکھو پس خلاص کلام یہ ہے پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ آج میری رائے یہ ہے کہ ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ہم لے لیں تین مرتبہ سورے اخلاص پڑھ لیجئے ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا یہ میرا سبق ملتے ہی آپ پڑھ لیجئے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے حلال بسترو کا انتظام فرمائے اور حرام بسترو سے اس امت کی اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے اے اللہ ہماری آنکھیں میلے ہو گئیں ہمارے آنکھوں کے میل کو دور فرما دے ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کورٹ کورٹ کے بھر دے اور ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما لے اور ہر فرد امت کو اے اللہ دین کا دعی بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاوں کو قبول فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین